اور مضمم کے معنی ہے بلکہ محمد کے بلکل اولٹ یعنی وہ ذات جس کی مضممت کی جائے جس کی برائی کی جائے اس کو مضمم کہہ دے تو لوگ کفارِ قریش اس زمانے میں ان کا وہاں پر توتی بولتا تھا حضورِ اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ تھوڑے سے تھے وہ لوگ اپنی مجلسوں میں حضورِ اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمم کے نام سے یاد کیا کرتے تھے اور اللہ بچائے برے برے بددعائیں دیتے تھے برے برے کلمات استعمال کرتے تھے تو کہتے تھے بات اوقات اللہ بچائے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے لعنت کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضورِ اقضیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے مجھے ان کی بددعائیں اور لعنت سے کس طرح بچایا ہے کہ یہ تو جب لعنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں مضمم پر لعنت ہو اور میں محمد ہوں تو وہ جو لعنت کرتے ہیں وہ مضمم کی کرتے ہیں میں تو مضمم نہیں ہوں مجھے تو ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ جلل کے لالو کی طرف سے بھی میرا نام تو محمد ہے تو وہ اگر لعنت کرتے ہیں تو مضمم کی کرتے ہیں محمد کی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد کی اوپر نہیں بڑھتی اللہ تعالی نے مجھے اس طرح ان کی لعنت سے بھی بچائے ہوا ہے غرض یہ ہے کہ حضورِ اقضیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف پہنچانے کے ہر راستے انہوں نے اختیار کی ہوئے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ پیچ پیچھے بھی برائی کرتے اور سامنے آ کر بھی تانے دیا کرتے تھے جس پر یہ صورت نازل ہوئی اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضورِ اقضیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں بھی ایسے بدباطن ایسے پست ذہنیت رکھنے والے جن کو جب کب جب دلیل سے اپنا مدعہ ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے آپ کی رسالت کے آپ کی سچائی کے آپ کی امانت و دیانت کے ساری دنیا گواہد ہیں اس واسطے حضورِ اقضیص صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو دلیل سے رد کرنے کا تو کوئی راستہ تھا نہیں حضورِ اقضیص صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور یہ پتھر کے مجھ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو کیسے تم نے اپنا خالق مان لیا ان کو کیسے اپنا معبود مان لیا تو ایسی بات تھی جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا وہ کہتے تھے انہوں نے غلط سے عقیدے کر رکھے تھے کہ یہ بدھ جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے یہ بدھ جو ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے یہ ہمیں فلانفہ پہنچاتا ہے یہ ساری کے ساری باتیں انہوں نے جمع کی ہوئی تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی کس نے تمہیں آ کر بتا دیا کہ یہ بدھ تمہیں رزق دے رہا ہے یہ بدھ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا ہے یہ تمہیں رزق کیسے دے گا اور یہ تمہیں اولاد کیسے دے گا اٹھائے جس سے دریعہ بیدا کیے وہ ہے خالق اور وہی عبادت کے لائق ہے تو اس بات کا کوئی جواب ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے دلیل کا تو کوئی جواب تھا نہیں تو جب آدمی دلیل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے لیکن ہر دھرم ہوتا ہے ہر دھرمی پر اتر آتا ہے تو اس کے پاس ہمارے اردو میں مثل مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ جب اس کو کوئی بات کہنے کے لئے نہیں ملتی تو وہ گالی گفتار پر اتر آتا ہے وہ سب و شتم کرنے لگتا ہے وہ تانے دینے لگتا ہے اور تانے کا تنز اور تاریز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی کفاروں اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب دلیل کا کوئی جواب آیا نہیں تو بس برا بھلا کہنا شروع کر دیا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جب اللہ تبارک بتانے اسلام کو قوت شوقت اتا فرمائی مسلمانوں کو قوت شوقت اتا فرمائی تو جن جو لوگ اسلام کے آگے مغلوب ہو گئے تھے دلیل سے بھی مغلوب اور قوت سے بھی مغلوب تو آخر میں آ کر وہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں پر اوچھی حرکندوں پر اتر آتے تھے کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے آج کے یہ تہذیب اور ثقافت کے نام لیوہ جنہوں نے دھنورہ پیٹا ہوا ہے اپنی تہذیب کا اپنے تمدن کا اور جنہوں نے یہ دھنورہ پیٹا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے علم بردار ہیں ان میں اور ان کافروں میں ان بدباطن کافروں میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آج ان کے پاس بھی دلیل نہیں دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں اپنا لوہہ منوا رہی ہے تو ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کریں وہی آج وطیرہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ در حقیقت ان کی پستی کی ان کی شکست کی ان کی مغلویت کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں پیش کرنے کو کچھ نہیں اور اس واسطے اپنا غصہ اپنے حسد اور اپنی جلن کا مظاہرہ ان اوچھے ہت کندوں کے ذریعے کر رہے ہیں کہ کبھی معاذ اللہ سرکار عظیم حضیٰ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرنے شروع کر دیں کبھی سرکار عظیم حضیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنانے شروع کر دیئے اور اب لے کر سارے اسلام دشمنوں کو عالمی سلطہ پر سرکار عظیم حضیٰ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ در حقیقت یہ در حقیقت دلیل کے میدان میں شقص خردگی کی علامت ہیں جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا وہ کبھی کسی کے اوپر تانی نہیں دیتا وہ دلیل سے بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھاتا ہے کسی بات کی تردیل کرتا ہے لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ان اوچھے ہتکندوں پر اترتا ہے کہ وہ کبھی اس کو برا بھلا کہہ دیا کبھی اس کی تصویر شائع کر دی کبھی اسے کارٹو نکال دی ہے یہ تو خود ان کی طرف سے اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ اپنے غصے کے آپ کو ان اوچھے ہتکندوں سے ڈھنڈا کرنے کی کوشش کریں یہ کر رہے ہیں تو حقیقت میں تو یہ شخص خودنگی کے اعتراف ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج بھی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ہے اور جو سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ ان اوچھے ہتکندوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں یہ چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو پورے غیرت ایمانی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی پاک سرورد عالم محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت پر اپنی جان کا قربان کرنے کے لئے تیار ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ لا يؤمن احدكم حتیٰ اکون احبا الیہ من نفسی ووالدی وولدی والناس اجمائین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا گتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنکر ارض کیا کہ رسول اللہ الحمدللہ آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہو کہیں ایسا تو نہیں سرکار از وعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھ لوگے اس سے تک مومن نہیں ہو سکتے تو یہ جواب جواب میں سے نے مبارک بڑھا ہاتھ رکھا ایک دم بڑھا ہاتھ رکھا